اللہ الرحمن الرحیم بھائیوں کے مسلم مسلمان ہونے کے ناتے یہ ہم پر بہت سے فرائز میں یہ ایک فرض یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں اور سپیشلی ان لوگوں کی مدد کریں جن سے ہمیں ریٹرنز کی کوئی توقع نہ ہو یعنی اس مدد کے بدلے ہم ان سے کوئی ڈیمانڈ نہ کر سکیں بیسکلی کانسیپٹ یہی ہے مدد کا عالمی طور پر اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر کارل منیجر ایک بہت بڑے مہر نفسیات ہیں وہ کانفرنس میں تقریر کر رہے تھے تو ایک سامین میں سے آدمی نے سوال کیا کہ سر اگر آپ کو یہ پتا جل جائے کہ کوئی شخص ثابی طور پر ختم ہونے والا ہے یا پھر وہ مرنے کے بالکل قریب ہے تو آپ اس کو کیا ایڈوائز کریں گے کیا اس کو نصیحت کریں گے تو حاضرین میں سے بہت سے دلوں میں یہ خیال آیا کہ یہ کہیں گے کہ اسے فوری طور پر کسی ہاسپٹل لے جائیں فوری طور پر کسی سرجٹ کے پاس لے جائیں لیکن انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا عجیب سا جواب دیا انہیں کہا کہ اگر ایک شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ میں بالکل مرنے کے قریب ہوں یا میری اصابی نظام جو ہے مفروض ہونے والا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو تعلق لگائے اور کسی ضرورت مند کی تلاش میں نکل کھڑا ہو اور اس ضرورت مند کو اگر وہ مل جائے تو اس کی بھر پور وہ مدد کرے اور اس طرح کی مدد کرے کہ جس طرح کی وہ اس سے توقع کر رہا ہے مدد بغیر لالچ بغیر حرس کے ہو اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں اس کی اگر مدد کر رہا ہوں تو اس کے بدلے میں فلاں وقت یہ آنے والے وقت میں یہ مجھے کوئی ریٹرن کرے گا تو بڑی عجیب سی بات تھی کہ ایک نان مسلم شخص ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ دوسروں کی مدد کریں لیکن ایسا کرنا بڑا مشکل ہے بعض اوقات بلکل ناممکن ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم یہ کام شروع کر دیتے ہیں تو ہم ایک نئی دنیا کا آغاز کرتے ہیں لیکن ایسا بہت مشکل ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایسا مشکل ہے کیونکہ رضاکار بننا کچھ چھوٹی سی بات نہیں ولانٹیئر جس کو ہم کہتے ہیں وہ بن جائیں اگر تو یہ عمل جو ہے آپ کو معاشرے میں قابل قدر بنا دیتا ہے رضاکار بننا دوسروں کی اسی طرح مدد کرنا جیسے وہ آپ سے توقع کرتے ہیں جیسے وہ آپ سے چاہتے ہیں آپ ان کی خوشی کا حصہ بنیں جن کو آپ کی ضرورت ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جو اللہ خود اعتمادی کی نمائندگی کرتا ہے آپ کے لئے بغیر کسی لالش حرث کے جب آپ کسی کی خوشی کا حصہ بنتے ہیں تو ایسا کرنے سے آپ دوسروں کی عزت نفس کو بڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن یہی چیز آپ کی خود اعتمادی کی بڑھوتی کا ذریعہ بھی بنتی ہے تعریف کرنا سیکھیں دوسروں کی تعریف حقیقی کرنے کا موقع کبھی ضائع نہ کریں حقیق کے طریقے میں کہہ رہا ہوں خوش آمد نہیں جب آپ سمجھیں کہ یہ شخص اس کا یہ عمل اس کی یہ ایکٹیویٹی قابل تعریف ہے تو فوراں اس کی تعریف کریں خوش آمد نہ کریں خوش آمد کرنا اور تعریف کرنا ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے بعض ایک بھرپور شخص ایک پر اعتماد شخص ایک سوسائٹی کا باعزت فرق اس کو بھی آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو کبھی بھی اس کی مدد کرنے سے اچھک جائیں نہ کیونکہ اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے وہ آپ کو پکار رہا ہوتا ہے دوسروں کے تعریف کرنا اور خراج تحسین کرنا سیکھیں اس میں بہت بڑی کامیابی ہے آپ کی یہ آپ کی زندگی کی خوبصورتیوں میں اضافہ کرتا ہے اس سارے عمل کی جو بنیادی کردار ہے اس سارے عمل کا کسی مدد کرنا کسی کی تعریف کرنا کسی کے عمل کو تحسین نظروں سے دیکھنا اس سارے عمل کا جو بنیادی کردار ہے جو جس کم کی ورڈز بولتے ہیں وہ ہے سنسیارٹی مخلص بن یعنی جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں آپ کسی مدد کر رہے ہیں آپ کسی کے خالی لفظوں کے ساتھ کسی کی حمد بڑھا رہے ہیں کسی کے کپیسٹیپل کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی سنسیارٹی آپ کا مخلص ہونا بہت ضروری ہے اثر ویس پھر وہ چیزیں وہ آپ کا عمل جو ہے وہ بلکل بیکار چلا جائے گا لیکن جب آپ کسی کا کوئی آپ کی تعریف کر رہے ہیں اسے ریٹرن کی ضرورت ہے تو سنسیارٹی یا مخلص بن جو ہے وہ صرف دو لفظوں کا مختاج ہے وہ ہے یہ کہ آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ جب یہ لفظ آپ ادا کرتے ہیں تو یہ آجزی کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کہ آپ ریٹرن دے رہے ہیں کسی کو بجائے اس کے کہ ریٹرن لینے سے ریٹرن دے رہے ہیں کسی کو اور ریٹرن کوئی بہت بڑی چیز نہیں دے رہے آپ صرف دو لفظ ادا کر رہے ہیں کہ جناب آپ کا بہت بڑا شکریہ کیونکہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے کہ دوسروں کی مدد بھی ہمارے دوسرے فرائز کی طرح یہ بھی ہمارے فرائز میں شامل ہے اور مدد دی ان کی جن سے میں واپسے کی کوئی توقع یا امید نہیں ہو یاد رکھیں کسی کی دادرسی اور مدد کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو ہیلوں بہانوں سے باز رہنا پڑے گا باز رکھنا پڑے گا کیونکہ جب آپ کسی کی مدد کرنے کا تحییہ کر لیتے ہیں تو بہت سے عوامل آپ کو اس چیز سے روکنے کی کوشش کرے گے بہت بہت انسان کا اپنا نفس اس کو روک رہا ہوتا ہے کیونکہ شیطان اس وقت اس پر غالب آنے کی کوشش کرتے کہ نہیں بھئی آپ نے انسانیت کی مدد نہیں کرنی کیونکہ شیطان کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنے دین مذہب یعنی اپنے دین کا مطالعہ کرتے ہیں مذہب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ڈیپلی جا کر اپنے گھور کریں تو ایٹی پرسنٹ اسی پرسنٹ جو معاملات ہیں وہ انسانیت کے ساتھ ہیں ایٹی پرسنٹ پلس معاملات ہیں وہ انسانیت کے ساتھ ہیں انسانوں کے قدر کرنا انسان کی عزت کرنا انسان کی ضرورتوں کا خیار رکھنا ہمسائے کے خیار رکھنا ان لوگوں کو جن کی آپ کو ضرورت ہے ان تک پہنچنا یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہم نے تو صرف یہاں تک اس کو دیکھ لی ہے دین کو لے لیا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا آج کر لیا زکاہ دے دی لیکن ہمارا ہمسائہ بھوکا ہے ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہے کوئی بچے کوئی سکول نہیں جا رہے محلس ویسے کے ان کے پاس فیس نہیں ہے ہم ان چیزوں پر ہمارا دھیان نہیں ہے لیکن اگر ہم نے معاشرے کی خوبصورتیوں کا اندازہ کرنا ہے تو پھر ہمیں دوسروں کی مدد کرنی ہوگی بغیر کسی ہیلے بانوں کے جب ہیلے بانے آپ کرتے ہیں سوری آپ نہیں کرتے جب ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ نہیں چھوڑے جی صبح دیکھ لیں گے شام کو دیکھ لیں گی جب بیرد کو دیکھ لیں گے تو پھر وہ بانتا اس طرح کی ہے کہ اس طالب علم کی طرح جو بلکل فیل ہو جاتا ہے اور وہ الزام دیتا ہے جی میں تو اس وجہ سے فیل ہو گیا ہوں کہ میرے سبجیکٹ جو میرے پر سندیدیاں نہیں تھے یا جو میجے استاذ ملا وہ میرے مزاج کا نہیں تھا تو میں اس لیے فیل ہو گیا ہوں یہ بلکل بلکل لیزی اور لیزبانوں جیسی بات ہے اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنے اندر احساس کا جذبہ ہمیں پیدا کرنا ہوگا کیونکہ ہم آنے والی نسلوں کے نگے بان ہیں اگر ہم اپنے اندر احساس محبت اور مدد کا جذبہ پیدا نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں ہمیں کس طرح معاف کریں گی دوستو ذہن میں رکھئے کہ دنیا میں جینا ہے تو ہمیں دوسروں کو کام آنا ہوگا دوسروں کی مدد کرنی ہوگی کیونکہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی وقت ایسا آ گیا کہ جب آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو آپ تک کوئی نہ پہنچے تو پھر دیکھئے اس وقت آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستو کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا دوستو اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ